مزفر نگر ایس ایس پی ابھی سے کیاداؤں کے نردے سمسار مزفر نگر پولیس چرس مافیاؤں کے خلاف گہر بن کر ٹوٹ رہی ہے لگتار ڈرگس مافیاؤں کے خلاف چیکنگ ابھیان بھی چلایا ہے اور اس قبر پر زیادہ زانکاری کے لیے ہمارے سواد آدھا تسلیم رانہ آن لائن پر مزفر نگر سے لائف جڑ چکے ہیں تسلیم مزفر نگر پولیس چرس مافیاؤں پر گہر بن کر ٹوٹ رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ جی میں بتانا چاہوں گا آپ کو چرس مافیاؤں پر ہی نہیں لگتار جو مستر پردیش کے اندر ہے جو معاملے کو لے کر پولیس پرزاسن الارٹ ہے جگہ جگہ پولیس کا پیرا ہے اور تمام جو بھی گتی ویدی آتر پردیش کے اندر ہو رہی ہیں تمام گتی ویدیو پر پولیس کی نظر ہے تو اسی کو لے کر پولیس جگہ جگہ چیکنگ ابھیان چلا رہی ہے تو جیسے ہی بڑھانا چھیتر میں پولیس نے چیکنگ ابھیان چلا رہا تھا تو پولیس کی نظر دو بائک سواروں پر پڑی جو ایک ایک بائک پر تین تین سوار تھے پولیس نے ان کو روکنے کا پریاز کیا لیکن وہ نہیں رکے جیسے ہی پولیس نے ان کو پیچھا کیا اور کچھ ہی دوری پر ان کو پکڑ لیا گیا پولیس نے ان سے عراسط ملے کر پوستاج کری تو ان سے جو چرس تھی پانچ کلو چرس اور دو بائک اور چار جو موبائل تھے اور برامند کے لگاتار اتر پردیس پولیس اپراد کے پر تین سکریہ نظر آ رہی ہے پسلین کل کتنے لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے دیکھیں میں بتا دوں آپ کو یہاں پر جیسے ہی پولیس نے گرفتاری کے لیے کوشش کین کی تو یہ چھے لوگ تھے چھے میں سے ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور پولیس نے پانچ کو موقع سے گرفتار کر لیا اور یہاں پر گرفتار کر پولیس نے ان کو جیل بھیج دیا ہے تسلیم وہیں مزفر نگر پولیس کی یہ بڑی سفر تا ہے لیکن اگر آپ نے وہی پولیس ادھیکاریوں سے بات کی ہو تو وہ کیا کچھ کہتے نظر آئے اس پورے ماملے گوڑے کا جی دیکھیں اتر پردیس پولیس لگتار اپرادوں کے پرتیس سکریہ ہے اور یہاں پر خاص کر میں آپ کو بتا دوں جو مزفر نگر پولیس ہے وہ لگتار اپرادیوں پر اور یہاں پر جو تمام اپرادی ہیں چرس ماکیاں ہیں تمام چیزوں کو کہیں نہ کہیں پراتھ مکتہ سے دیکھتے ہیں لگتار ان پر کہہر بن کر ٹوٹ رہی ہے اور آئے دن اتر پردیس کے اندر مٹ بیڑے کی جو گھٹنائے وہ سامنے آ رہی ہیں اور لگتار انکاؤنٹر میں کچھ اپرادی مار گرائے جا رہے ہیں تو تمام اپرادوں کو لے کر اتر پردیس پولیس اور یہاں پر مجفر نگر کے بات کریں تو آئے دن یہاں پر بھی مٹ بیڑے اور جو چرس ماکیاں لگتار ان پر جو مجفر نگر پولیس ہے وہ کہہر بن کر ٹوٹ رہی ہے شکریہ تسلیم تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے